بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچی خبر دوستو اس میں آپ کو جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں ہمارا کسی سے کے صاحب کوئی خلاف نہیں لیکن آپ کو یہ ضرور بتانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھیں اور نہ صرف لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں چھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے یہ ہمارا مقصد صرف اور لی یہ ہوتا ہے امیران خان اور روسی صدر ولاد میر پیوچن کے درمیان ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال علاقائی اور بین الاخوامی مسائل افغان صورت احال اور اسلام و فوبیا پر باتچیت ملاقات کی اہمیت کے پیش نظر دورانیا تین گھنٹے تک بڑھا دیا گیا اس سے پہلے ایک گھنٹے کی ملاقات شیڈیوڈ دی پاکستان اور روس کے درمیان وفود کی صدہ بر مذاکرات بھی ہوئے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا یوکرین کے مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے کیف، ماریوپول، اوڈیسا سمیت مختلف شہروں پر میزائل حملے یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے کا بھی دعویٰ آٹھ افراد حالات روسی صدر پوچن کا یوکرین کی فوت سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ سوچر نے خبردار کیا ہے کہ بیرونی مداخلت ہوئی تو روس جواب دے گا یوکرین کا پچاس روسی فوجی حلاق پانچ روسی تیارے اور ہیلیکاپٹر گرانے کا دعویٰ روس کی تردید یوکرین کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے بند امریکی جنگی تیاروں کی پروازیں شہری کیف چھوڑت کر جانے لگے ایکسپریس وے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں ایٹی ایم کے باہر شہریوں کا رش جے صدر نے مارشل لون آفز کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں روس نے ہمارے انفرسٹرکچر اور سرحدی محافظوں پر مزائل حملے کیے یوکرین کے کئی شہروں میں دھما کے سنے گئے ہم مضبوط ہیں جیت ہماری ہوگی امریکی صدر جو بائیڈن کا یوکرین کے صدر سے رابطہ روس کے حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین پر روس کا حملہ تباہ کن انسانی نقصان کا سبب بنے گا دنیا حملے کرنے پر روس کو ذمہ دارہ ٹھہرائے گی صدر بائیڈن آج قوم سے خطاب کریں گے مدہ روسی فوج کے مطابق یوکرین کے شہروں پر قبضے کا ارادہ نہیں دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے روس کا یوکرین پر حملہ ایشیا کی سٹاک مارکٹوں میں شدید مندی جاپان سنگپور سمیت مختلف ممالک کی سٹاک مارکٹوں کے اندیکس میں تین فیصد تک کمی موسکو ایکسچینج نے تمام مارکٹس میں تجارت موطل کر دی ادھر عالمی مندی میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافے کا رجحان تیل کی قیمت سو ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان فی آن سونے کی قیمت میں سولہ ڈالر اضافہ بے یقینی کے باعث عالمی کرپٹو ایکسچینجز بھی کریش بٹکوائن کی مالیت میں 6 فیصد سے زائد کمی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان امران پیوٹن ملاقات پر امریکی انتظامیہ کی گہری نظریں ترجمان امریکی وزیر خارجہ نے کہا وزیراعظم امران خان کے دورے روس سے آگاہ ہیں امران خان کے دورے کی ٹائمنگ پر تبصرہ نہیں کر سکتے پاکستان کو روس سے مطالق اپنی پوزیشن کے بارے میں آگاہ کر دیا پاکستان کے ساتھ ہماری دیارینا شراکداری اور تاون ہے جمہوری پاکستان کے ساتھ شراکداری کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھتے ہیں ہر ذمہ دار جمہوری ملک روس کو عدم اس تحکام پھیلانے والی جنگ سے روکے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کو سزائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا زیادتی کی دفعہ میں عمر قید اور دو لاکھ روپے جرمانہ اقویٰ اور حب سے بیجا کی دفعات میں گیارہ سال قید کی سزا کیس کا تحریری فیصلہ جاری مجرم مالی جان محمد کو جرم چھپانے سلاح مشورے اور دیگر دفعات میں مجموعی طور پر ستائیس سال قید اور تین لاکھ روپے جرمانے کی سزا چوکی دائر افتخار کو بھی مختلف دفعات میں ستائیس سال ایک ماہ قید کی سزا تین لاکھ روپے جرمانہ آئے عدالت نے زاہر جعفر کے والدین اور تیرپی ورکس ملازمین کو بری کرنے کا حکم دے دیا نور مقدم کے قاتل کو سزا پر حکومتی اور اپوزشن رہنما مطمئن مریم نواز نے کہا ظاہر جعفر کے جرائم صرف ریپ اور قتل تک محدود نہیں بلکہ اس نے اپنی دولت کو استعمال کر کے مقتولہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی فواد چودری نے کہا اس کا غاصہ نے ذمہ داری پوری کی یہ ہے وہ انصاف جس کی توقع پاکستانی عوام کرتے ہیں کیا شہباز شریف اور پرویز الہی شیروانیا سلوالے صحافی کے سوال پر زرداری کی خاموشی ایک اور سوال داغا تحری کے ادم اعتماد کے حوالے سے کوئی اشارہ ہی دے دیں آصف زرداری نے ہاتھ ہلا کر کہا کیا اتنا اشارہ کافی نہیں تحری کے ادم اعتماد کے لیے اپوزشن کے رابطے تیز آصف زرداری کی منصورہ آمد امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات آصف زرداری نے کہا آپ کے ایک بوٹ کی اشد ضرورت ہے اس کے ہاتھ ملک رہا تو تباہ کر دے گا امیر جماعت اسلامی نے مشاورت کا وقت مانگ لیا حکومتی پولیسیوں پر تنقید بھی کی اپوزشن کے بعد حکومتی اتحادی بھی آپس میں رابطے کرنے لگے وفاقی وزیر امین الحق اور خالد مقبول صدیقی کا مونس صلاحی کو چالے فون ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال دونوں جماعتوں کے رانوماوں کا جلد ملاقات کرنے پر اتفاق مدت تحریک انصاف کا وقت آج امکیم بہدر آباد مرکز جائے گا علی زیدی امکیم قیادت سے ملک کی سیاست پر تبادلہ خیال کریں گے عدالت اجازت نہیں دے گی کہ ایف آئی اے بدماش ایجنسی بنے نظر آ رہا ہے کہ گھٹن کا محول ہے اگر اظہار رائے کی آزادی پر قدپن نہ ہوتی تو یہ ملک ٹوٹتا نہیں پیکا آرڈیلنس ڈریکونین قانون ہے آپ نے تو اس سے نیب قانون سے بھی زیادہ تباہ کن بنا دیا جب سیاستی جماعتیں اپنی سوشل میڈیا ٹیمز بنائیں گی تو پھر وہ اختلاف رائے سے کیوں ڈرتے ہیں ستر سال میں ملک کو اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ کوئی بات بھی نہ کر سکے چیف جسٹس فلاعباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ کے پیکا قانون میں ترمیم سے متعلق کیس میرے مارکز عدالت نے نون لیگ اور پیپس فارڈی کی درخواستیں خارج کر دیں پی ایف یو جے کی درخواست پر سماعت دس مارچ تک ملتوی نون لیگ اور پیپس پارڈی وزیراعظم کے روس کے دورے سے ایسے خوف زدہ ہیں کہ کسی نے ان کے جسم سے خون نکال لیا ہو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بھائیوں کا اتنا پیسہ مغرب میں ہے کہ سانس رکی ہوئی ہے فکر نہ کریں فاکستان کا مفاہ تحریک انصاف کی سپریم پولیسی ہے اور رہے گا فواد چودری کا ٹوئیٹ وفاقی وزیر اصد عمر کہتے ہیں پاکستان دہائیوں بعد ایک آزاد خارجہ پولیسی برعمل درامت کر رہا ہے جس میں فیصلے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں مکمرانوں کے مفاد کے لیے نہیں مکمرانوں کے مفاہ تحریک انصاف کی سپریم پولیسی برعمل درامت کر رہا ہے جس میں فیصلے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں مکمرانوں کے مفاد کے لیے نہیں مکمران نیازی کالے قانون کو مخالفین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں جو حکومت کو آئینہ دکھائے یہ اسے دن دہارے گولیاں مارتے ہیں اٹھا کر تشدد کرتے ہیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انزیب کہتی ہیں عمران خان کی حکومت سب کو اندھا گونگا بہرہ بنانا چاہتی ہے ان کی ٹکٹ کوئی لینے کو تیار نہیں ان کے ارکان خریدنے کی کیا ضرورت ہے آپوزیشن کی جانب سے سیاسی انتشار پیدا کرنے کی کوشش قومی مفادات کے منافی ہے سیاسی عدم استحقام پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی نازک حالات میں منفی سیاست کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے وزیر اعلیٰ بنجاب عثمان بزار کا کہنا ہے کہ آپوزیشن صرف اور صرف ذاتی مفادات کی خاطر ملکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے قوم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے اور رہے گی آرمی چیف سے اسبیک سفیر کی جی ایش کیو میں ملاقات بہامی دلچسپی کے امور علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا پاکستان ازبیکستان کے ساتھ تعلقات بالخصوص دفاعی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے قطعے میں امن و سلامتی کے لیے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کا عیادہ ازبیک سفیر کا بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا عہد وزیر خارجہ شامع مطلعشی کی وفد کے ساتھ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیورانف سے ملاقات دو طرفہ تعلقات واہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال شامع مطلعشی نے کہا پاکستان روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے پاکستان اقتصادی ترجیحات اور علاقائی روابط کے فروغ کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے دونوں وزیر خارجہ کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحقم بنانے کے عظم کا عیادہ روسی وزیر خارجہ نے افغانستان پر اوائیسی وزرائے خارجہ پچھلاس کی کامیابی پہر پاکستانی خیالت کو مبارک بات دی